جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یونس اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بریڈنگ پروٹوکول آج ہم اپنے فارم پہ پہلے پروٹوکول لگا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ شیئر کر دیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا پروٹوکول بتائیں جو سب جانوروں پر لگ سکے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پروٹوکول جو ہے وہ سارے انیمل کے اوپر لگ سکے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انیمل کی جو اوری ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ سٹرکچر موجود ہوتے ہیں مختلف قسم کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی انیمل کی جو اوری ہے اس کے اوپر سیل موجود ہے کسی کی اووری کے اوپر فولیکل موجود ہے اور کسی کی اووری بالکل پلین ہے اس کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اس لیے آپ نے کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا کہ ایک جو پروٹوکول ہے وہ سارے اینیملز کو وہی لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا ایک آپ کا پیسے اس کا نقصان ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ یہ نقصان ہوگا کہ آپ کو اچھے ریزالٹس نہیں ملیں گے تو اس لیے جب بھی آپ نے کوئی پروٹوکول لگانا ہے تو پہلے جو اینیملز ہیں ان کی اووری کو چیک کروا لیں کہ وہ کونسی سٹیج پہ ہیں اور کونسا جو پروٹوکول ہے وہ ان کے لیے بہتر رہے گا اگر ہم بات کریں اپنے فارم کی تو ہم جب بھی پروٹوکول لگاتے ہیں کسی بھی اینیملز کو تو پہلے ہم ان اینیملز کا جو ہے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں ان کی جو اووریز ہیں یا ان کی جو بچے دانی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو بچے دانی ہیں وہ صاف ہے اس میں کوئی پاسی کوئی ریشہ وغیرہ تو نہیں ہے اور اس کے بعد بات کی جاتی ہے اووری کی تو اووری بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ اووری کے اوپر کون سے سٹرکچر موجود ہیں تو جب ہم انیملز کیسے سکیننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم گروپ بناتے ہیں انیملز کا دس گروپ میں انیملز لے لیں اور جن کے اوپر سہم سٹرکچر موجود ہوتے ہیں ہم وہ جو دس انیملز ہیں ان کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور ان کے اوپر پروٹوکول فالو کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ ایک ہی پروٹوکول جو ہے وہ پورے انیملز کو لگا دینا ہے اور کے بعد جو دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو جانور ہے اس کا بی سیس آپ نے دیکھنا ہے کہ جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو جانور ہے اس کی جو آخری دو پسلی ہیں اس کے تھوڑے تھوڑے نشانات نظر آئیں تو وہ انیمل جو ہوتا ہے وہ بریڈنگ کے لیے یا پروٹوکول کے لیے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور تیسری جو کچھ فارمر غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جو ہارمونز ہیں وہ اس بڑی سرنج سے لگا دیتے ہیں تو کبھی بھی ہارمون اس بڑی سرنج سے نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی دوائی کیسے بچ جاتی ہے اور جو ہارمونز ہیں جس طرح یہ کنسپٹال ہے یا یہ ڈیل میرالین ہے یہ پہلے ہی جانور کو ہم تھوڑے لگا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو سی سی لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ آدھا تو اس میں لگ جاتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی اچھے ریزالٹس نہیں ملیں گے اگر آپ ہارمونز جو ہیں ان بڑی سرنج سے لگاتے ہیں تو ہارمون لگانے کے لیے پھر آپ کو یہ جو ہیں یہ چھوٹی سرنجز جن کو ڈسپوزیبل فرنجز کہتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس دو ڈسپوزیبل فرنجز ہیں اور دونوں کی جو نیڈل ہے وہ مختلف ہے یہ جو چھوٹی نیڈل ہے یہ جو چھوٹی نیڈل ہے اس کے ساتھ جب ہم انجکشن لگاتے ہیں تو ہم ڈرک جنور کی دوم میں لگاتے ہیں جو کہ دوم والی نار ہوتی ہے جانور کی اس میں لگاتے ہیں اور اگر یہ جو بڑی ہے اگر جانور کو ہم نے گوشت میں انجکشن لگانا ہے تو ہم تھوڑا سا گہرا کر کے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے ریزالس آ جائیں آپ نے کبھی یہ گلتی نہیں کرنی کہ آپ نے جو ہارمونز ہیں وہ جو بیڈی سرنجز ہوتی ہے جسے ہم دوسری انجکشن لگاتے ہیں تو اس سے کبھی بھی آپ نے انجکشن نہیں لگانا پیچھلے تقریباً تین سالوں سے میں ایز ای فارم منیجر اس فارم کو ڈیل کر رہا ہوں تو ہم نے یہ ایک ہی پروٹوکول چلایا ہے جو ہے اوفسنگ پروٹوکول یہ جو اوفسنگ پروٹوکول ہے اس کے جو ہمیں اچھے سے اچھے ریزالس ملے تھے پہلی دفعہ ہمیں ملے تھے پچاس پرسنٹ اچھے ریزالس اور جو لاسٹ ٹیم ہمیں اچھے ریزالس ملے ہیں وہ ہیں پچ پن پرسنٹ اور پچ پن پرسنٹ بھی اس طرح تھا کہ ہم نے جو اینیملز تھے جن کو ہم نے یہ پروٹوکول لگایا تھا وہ سارے ہم نے سیکسیمن سے انسیمنٹ کیے تھے اور جو ہمیں جو پچ پن پرسنٹ ریزالٹ ملا تھا وہ بھی سیکسیمن کا ملا تھا اور جو ہم نے بات کیے پہلے پچاس پرسنٹ والا وہ نارمل سیمن کا تھا ایک اور بات جو پروٹوکول لگاتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جانور کو جو پروٹوکول لگائیں گے جتنا جانور کے جو ڈیز ان ملک ہیں وہ کم ہوں گے تو اتنا ہی اچھا ریزالٹ ملے گا آپ کو پروٹوکول کا ہم فالو کر رہے ہیں یہاں پہ یا جو ہم ہمارا ایک طریقہ ہے پروٹوکول لگانے کا ہم جانور کو پچاس دن تک دیکھتے ہیں بچہ دینے کے پچاس دن تک دیکھتے ہیں اگر وہ ہیٹ میں آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو 51 دن پر ہم پروٹوکول لگا دیتے ہیں اور ہم جو پروٹوکول لگاتے ہیں وہ عام طور پر یہ اوفرسنگ پروٹوکول لگا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے چلیں کہ یہ جو پروٹوکول ہیں اس کے فائدے ہیں یہ کیوں لگانا چاہیے تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بریڈنگ سیزن ہے یہ پاکستان میں بہت کم ہے لیکن جو ہرڈ آپ نے پریگنٹ کرنا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جو پروٹوکول ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ جو جانور ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بریڈنگ سیزن میں ہم پریگنٹ کر سکیں اور اس کے علاوہ کچھ انیمالز ایسے ہوتے ہیں جو سیلنٹ ہیٹ میں آتے ہیں اور آپ کو ان کی ہیٹ کا پتہ نہیں چلتا اس کے علاوہ جب جانور ہیٹ میں آتے ہیں جو بڑے سیٹ اپس ہوتے ہیں یا جن کے اوپر انیمالز زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ سارے انیمالز کو ڈیٹیکٹن نہیں کر سکتے کہ یہ ہیٹ میں آئے ہوئے ہیں تو یہ جو ایک ہیٹ ڈیٹیکشن ہے یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسس ہے اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو سائلنٹ ہیٹ والے جانور ہیں وہ مسنا ہوں یا جانور جو ہیٹ میں آتے ہیں وہ بھی مسنا ہوں تو ان کا یہی سلوشن نکالا جاتا ہے کہ یہ جو انیمالز ہیں ان کو پروٹوکول لگا کے فیکس ان کی اے آئی کر دی جائے اس میں ہیٹ ڈیٹیکشن کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی تو اب ہم یہ ڈیسکس کرتے ہیں کہ یہ پروٹوکول ہائی کیا کون کون سے اس میں انجکشن لگانے ہیں اور کون سے دن پر لگانے ہیں یہ جو پروٹوکول ہے اس کا نام ہے اوو سنگ پروٹوکول اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ زیرو دن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ نے انجکشن لگانا ہے پہلا اس کو کہیں گے زیرو دن اس کو آپ کونٹ نہیں کریں گے زیرو دن پر آپ نے جانور کو لگانا ہے کونسپٹال یا ڈیل میرالیل اور اس کے بعد جس دن آپ نے انجکشن لگایا ہے اس کو زیرو دن کونٹ کرنا کے بعد اس سے آگے سات دن اگلے ساتوے دن آپ نے اس جانور کو لگانا ہے ڈیل مازین یا سیکلومیٹ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلا جو انجکشن ہے وہ اتوار کو لگایا تھا تو جو دوسرا انجکشن ہے ڈی سیون والا وہ بھی اتوار کو ہی لگے گا یہ ساتوے دن پر ڈیل مازین یا سیکلومیٹ لگانے کے چھپن گھنٹے بعد آپ نے جانور کو دوبارہ جو ہے کونسپٹال یا ڈیل میرالیل دوبارہ لگانا ہے اور جب آپ یہ چھپن گھنٹے بعد کونسپٹال یا ڈیل میرالیل لگائیں گے تو اس کے سولہ گھنٹے بعد آپ نے فکس ای آئی کر دینا ہے جانور کی یہ تھا اوفسنگ پروٹوکول لیکن اگر آپ نے اس کے مزید اچھے ریزار سے لینے ہے تو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلکل اسی طرح آپ نے جو زیرو دن ہے اس کے اوپر آپ نے جانور کو ڈیل میرالیل لگانا ہے اور بلکل اسی طرح آپ نے جانور کو ساتھویں دن پہ جو ڈیل مازین یا سیکلومیٹ لگانا ہے اور اس ساتھویں دن کے بعد جو چوبیس گھنٹے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ جانور کو یہ جو ڈیل مازین ہے یہ دوبارہ لگا دینا ہے یہ اوپر والا پروٹوکول تھا اس میں تھا کہ جو ساتھویں دن پہ ہم ایک ڈیل مازین لگا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہے کہ جب ہم نے ساتھویں دن پہ جانور کو ڈیل مازین لگایا ہے تو اس کے چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ ہم اس کو ڈیل مازین لگائیں گے اس کے جو ڈیل مازین سے وہ زیادہ بہتر ہوں گے ایز کمپیرڈ ٹو سمپل اوپسن پروٹوکول اور جب آپ نے یہ ڈی سیون پہ ڈیل مازین لگایا ہے اس کے چھپن گھنٹے بعد دوسرے ڈیل مازین کے نہیں جو پہلے والا آپ نے ڈیل مازین لگایا ہے اس کے چھپن گھنٹے بعد آپ نے جانور کو ڈیل میرالین یا کون سپٹیر لگانا ہے اور اس کے جو سولہ گھنٹے بعد آپ نے جانور کی فکس اے آئی کر دینی ہے تو یہ تھا ہمارا اوفسنگ پروٹوکول یہ اب آپ کی چائز ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا مزید ایکسپنس یا مزید خرچ کر لیں یہ والا پروٹوکول لگا لیں یا اگر آپ خرچ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اوپر والا پروٹوکول لگا لیں یہ دونوں جو ہیں یہ وہی اوفسنگ ہی ہے اس میں لیکن پھر بھی آپ نے وہی بلینڈی پروٹوکول کبھی بھی نہیں لے گانا کہ سارے اینیمل کو یہ اوفسنگ پروٹوکول کام کر جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے جب بھی اینیمل کی سیلکشن کرنی ہے پروٹوکول کیلئے تو ان کی اووریز کے اوپر آپ نے یہ بھی دیکھ لینا کہ سسٹک ہے تو اس میں میٹرائٹس ہے تو اس قسم کے اینیمل میں اس پروٹوکول کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا خاص طور پر اگر جانور کو میٹرائٹس ہے اور آپ نے اس کو پروٹوکول لگا دیا ہے تو جب وہ ہیٹ میں آئے گا تو وہ کلیئر ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ کا جو پروٹوکول کا سارا ایکسپینس تا وہ ضائع جائے گا تو یہ تھی ہمارے آج کی اس ویڈیو جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو پروٹوکول ہیں یہ کیوں لگانے چاہیے اور اس میں جو کچھ ہمارے پاس خاص معلومات تھی جس طرح کے جس طرح کے اینیمل کو پروٹوکول لگانا چاہیے یا کون سی سرنج استعمال کرنی چاہیے تو مزید نیکسٹ یہ جب پروٹوکول ہم لگائیں گے تو اس کے جو ریزلٹس ہیں کہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ پروٹوکول لگانے سے کتنے پرسنٹ اینیمل ہمارے جو ہیں وہ پریگنٹ ہوئے تھے